اور ابھی آپ کو براہ راست کراچی لیے چلتے ہیں جہاں پر شازیہ مری نیوز کانفرنس کر رہی ہے بہت پرانی اس شعبے سے جڑی ہوئی ہوں اور میں سمجھتی ہوں میرا یہ یقین ہے کہ جب صحافی اپنی خبر کی تصدیق انویسیگیشن کے بعد خبر لگاتا ہے تو اس کی کریڈیبلیٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور اگر کبھی کسی نے ایک سچی خبر پر اتراز کیا تو وہ غلط ہے بلکل نہیں ہونا چاہیے اور جہاں تک آپ نے کہا لیاری بلکل لیاری پاکستان پیپرز پارٹی کے لیے دل کی دھڑکن ہے اور بلکل لیاری کے اندر مسائل ہوئے ہیں اور مسائل کی کچھ وجوہات جو ہیں وہ پچھلے کئی سالوں پرانی ہیں لیکن جہاں آج آپ دیکھیں کہ کراچی شہر کی شہر کے اندر مرتضی وحاب جیسا ایک ینگ ایڈمنسٹریٹر ہے جو بڑی کھلی سوچ کے ساتھ کام کر رہا ہے تو وہ بلکل لیاری کی طرف بھی اپنا ٹائم دیں گے لیاری کی پیچیدگیاں جو ہیں انہیں کم کرنے کی ضرورت ہیں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ لیاری کا جو نوجوانے وہ بہت ٹائلنٹڈ ہیں اور ہم آج کل لیاری کے نوجوانوں میں جو ٹائلنٹ دیکھ رہے ہیں وہ بہت قابل تحسین ہے اور خوش آئند ہے بلکہ حالیہ دنوں میں میرے خیالے کے کوک سٹوڈیو میں ایک گانا بھی ہے جو لیاری کے نوجوانوں نے گایا ہے جو سر فیرست تھے اس لسٹ پر تو میں بہت ان کے جو ٹائلنٹ ہے وہ بلکل ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی نیگٹیو ایلمنٹ کسی بھی علاقے کے نوجوان کے ٹائلنٹ کو کچھ عرصے کے لیے ضرور تنگ کر سکتا ہے لیکن ہمیشہ کے لیے دبا نہیں سکتا تو ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں اور خواتین فوٹبال ٹیم کا بھی بہت اہم رول ہے لیاری کے اندر جس کو ہم دلی طور پر اپریشیئٹ کرتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ آئی ایڈیو میں سینٹ میں آئی ایڈیو کے حوالے سے جو سٹیٹ بینٹی جو سینٹ میں کرادر پاس بھی ہوں دیکھیں سینٹ کے اندر جو آئی ایم ایف کے حوالے سے ابھی ایشو ہوا تھا تو اس کے اندر یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ حکومت نے اس میں باقاعدہ ایک جالسازی کی کوشش کی تھی جسے ہم سندھی میں تھگی کہتے ہیں تو انہوں نے باقاعدہ چار سو بی سی کی تھی اب وہ چار سو بی سی ایسے کی تھی کہ دیکھیں جو روایات اپنی جگہ اور کچھ قوانین ہوتے ہیں اسیمبلی کے قوانین یا سینٹ کے قوانین یہی ہوتے ہیں کہ جب بل آتا ہے اور آپ لوگ نے بھی ابھی اسیمبلی کور کی ہے کئی لوگ میں دیکھ رہی ہوں جو پسند اسیمبلی بڑے عرصے سے کور کر رہے ہیں کہ جب بھی کوئی بل پیش ہوتا ہے تو وہ کمیٹی کے اندر جاتا ہے اس کے اوپر باقاعدہ غور و فکر ہوتا ہے رائے لی جاتی ہے اچھا سینٹ کے اندر تو یہ باقاعدہ پریکٹس ہے ہمیشہ جو ہے وہ سینٹ کی کمیٹیز میں چلا جاتا ہے تو یہ ایک پریکٹس ہے جس جو کہ یہ سوچا جا رہا تھا کہ یہی پریکٹس ہوگی لیکن تھوڑا بہت تھوڑا بہت اندازہ یہ تھا کہ کوئی پلاننگ یا کوئی جالسازی ہوگی جس کی وجہ سے کوشش یہ کی جاری تھی کہ سینٹرز کو کہا جائے کہ ضرور آئیں لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جب یوسر رضا گلانی صاحب کے اوپر یہ بات اٹھی تو صرف یوسر رضا گلانی صاحب اس دن نہیں تھے جب یہ انٹرڈکشن کے لئے آیا اور بھی جماعتوں کے اپوزیشن جماعتوں کے بالخصوص لوگ نہیں تھے اب وہ جن وجہات کی بنا پر نہیں تھے میرا خیال ہے وہ خود بیان کر سکتے ہیں وہ کیوں نہیں تھے لیکن ہمیں خوشی اس بات کی ہے کہ دیکھیں یوسر رضا گلانی صاحب نے خود کو اکاؤنٹبل محسوس کیا اور پیپلز پارٹی کی یہی رواہت ہے اگر ان سے شکایت ہے تو وہ اپنا جواب دیں گے اور صرف یوسر رضا گلانی صاحب وہ واحد اپوزیشن کے رکن پیپلز پارٹی سے تھے جنہوں نے اپنی وہاں غیر موجودگی کے بارے میں بتایا انہوں نے کہا انہوں نے بتایا کہ جی رات کو بارہ بجے ایجنڈا آیا اور جو ایک انڈسٹیننگ ہوتی ہے کہ اس کے بعد انٹرڈکشن ہوگی اور کمیٹی میں جائے گا یہ ساری چیزیں نہیں ہوئی تراغچی میں راہنما پیپلز پارٹی شازیہ مری نیوز کانفرنس کر رہی ہیں دوسری جانب لاہور میں وزیر مملکت اطلاعات و نشریات فروخ حبیب تقریب سے خطاب کر رہی ہیں اور مون کا کستان کنونشن بھی جاری ہے موسیقی